ہیلو فرینڈز میں ڈاکٹر اشواق اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسکولر ڈسٹوفی مسکولر ڈسٹوفی جیسے پہلے بھی ہم نے کئی اپنے ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کہ یہ جو ہے ایک مسلس کی پرابلم ہوتی ہے جو ہماری ماس پیشی ہوتی ہے اس میں جو ہے بیگنس ہو جاتی ہے اس میں کمزوری ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو مسکولر ڈسٹوفی کی پرابلم ہوتی ہے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانی ہی نہیں ایک تو پریشانی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے اتنی مایوسی ان لوگوں کو ہو جاتی ہے اتنی ان کو کمزوری لاچاری ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے دوسروں کے رحم و کرم پر جو ہے ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اپنی ڈیلی ایکٹیوٹیز بھی یہ لوگ نہیں کر پاتے اور دوسرے لوگوں کا ان کو سہارا لینا پڑتا ہے ان کی سپورٹ لینا پڑتی ہے اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا رہتا ہے تو یہ پرابلم جو ہے بڑھتی رہتی ہے مسلس میں جو میکنس ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے اور زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی ہوتی ہے اور یہ جو بچے ہوتے ہیں آٹھ سے نو سال تک آتے آتے ویلڈ چیئر پر آ جاتے ہیں اور ماں واپ کے لیے اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں فیملی میمبرز ان کے لیے ایک بہت ہی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کا بچہ نہ تو ہل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ اپنے ڈیوی ایکٹیوٹیز کر سکتا ہے لیکن کیونکہ ایلوپیتک میڈیسن میں جنرلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایلوپیتک میڈیسن تو بڑے بڑے ہسپیٹل ہوتے ہیں ان کے طرف جاتے ہیں بڑے بڑے ہسپیٹل بڑے بڑے ڈاکٹر سے کانٹیٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے بچے کو یا ہمارے پیشن کو تھوڑا اس پرابلم سے اس میں تھوڑا ایمپورمنٹ ہو لیکن ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ ایلوپیتک میڈیسن سسٹم میں جو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی میڈیسن جو ہے ایویلیبل نہیں ہوتی اور بچے دعویر لینے کے بعد میڈیسن ٹریٹمنٹ چلنے کے بعد بچے کی کنڈیشن یا جو پیشنٹ ہوتا ہے مسکلر ڈسٹروفی کا اس کی کنڈیشن جو ہے اور گویگ ہوتی چلی جاتی ہے ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے اور کیونکہ جو میڈیسن ہوتی ہیں اس میں ملٹی ویٹمینز جنرل ہوتی ہیں یا پھر کچھ اسٹیروائٹس بھی ہوتے جن کو لینے کے بعد اور کنڈیشن جو ہے خراب ہو جاتی ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتک میڈیسن میں کیا امید کی جا سکتی ہے کون سی ایسی میڈیسن ہم یوز کر سکتے ہیں جس سے جو ہومیوپیتک میڈیسن سے کیا ہمارا جو پیشنٹ ہے جس کو مسکلر ڈسٹروفی ہے اس کو کسی طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا اگرومنٹ ہو سکتا ہے تو ہومیوپیتک میڈیسن میں بہت ہی ایسی اچھی اچھی میڈیسن سے جس سے آپ جو ہے اپنے پیشنٹ کو جو آپ کا پیشنٹ ہے جس کو مسکلر ڈسٹروفی کی پرابلم ہے اس کو کافی حد تک جو ہے اس پرابلم سے ٹھیک کر سکتے ہیں کیوں اور کر سکتے ہیں اب اس ویڈیو میں کیونکہ جو ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں اس کا مقصد جو ہے اپنا کوئی ایڈ کرنا نہیں ہوتا موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے جو یہ لوگوں کو مسکلر ڈسٹروفی ہوتی ہے کہ وہ نہ امید نہ ہو امید رکھیں اور میڈیسن یوز کریں تو کافی حد تک ان کو جو ہے آرام ملے گا ان کا جو ہے علاج ہو سکے گا اب اس میں جو ہماری جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم میڈیسن جو ہے دیئے تھے ہیں اپنے ہاں سے تو اس میں ایک پیشنٹ جو ہے ہمارے ان کا میں آپ کو جو میسیج ان کا ہے اس کا سکرین شورٹ ہی ہاں پر شیئر کر رہا ہوں جس سے آپ کو موٹیویشن ہو جس سے آپ کو امید ہو کہ آپ کے پیشنٹ کو بھی اس طرح سے جو ہے ریلیف مل سکتا ہے آرام مل سکتا ہے کیور ہو سکتی ہے یہ جو پیشنٹ ہیں ہمارے انہوں نے جو ہمارا ویڈیو ہے اس کے نیچے اپنا کمنٹ ڈالائے کہ ان کے بچے کو جو ہم نے میڈیسن جو ہمارے یہاں سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اس کو لینے کے بعد ان کا بچہ جو ہے کافی ٹھیک ہو گیا اور ان کا بچہ جو ہے ہیلتھی سٹیٹ میں آ گیا تو اس طرح سے آپ بھی اگر چاہتے ہیں نمبر پر کونٹ لگ سکتے اپنی ڈیٹیل دے سکتے اور اس کا ٹریٹمنٹ کے بارے میں جان سکتے